ڈراما سل بیچاری کسی ایک نقص آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ریدہ آخر کار کسی کے پاس جاتی اور اسے کہتی کہ تمہارے پاس آخری فیصل ہے کیا تم اب ابراہیم کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو کسی یہ بات سنت کر کافی پرشان ہو جاتی اور اسے کہتی ہے کہ ریدہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو کیوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھار والے بھی اس شادی میں اس خوشی میں شرکت کریں جیسی ریدہ یہ بات سنتی دو سے کہتی کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ابھی کے ابھی ابراہیم کے ساتھ شادی کر لو اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابراہیم کا والد ابراہیم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا کسی کو میں اپنی بہو ماننا چاہتا ہوں جیسی ابراہیم یہ بات سنتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے لیکن اپنے والد کو کہتا ہے کہ ابو جی مجھے نہیں لگتا کہ میری ماما کبھی بھی مانیں گی یہ بات سن کر ابراہیم کا والد اسے کہتا ہے کہ وہ مجھ پر چھوڑ دیں میں اس کے ساتھ بات خود کروں گا مجھے امید تو ہے کہ وہ میری بات کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے جیسی یہ بات سنتا ہے تو ابراہیم تو کافی خوش ہو جاتا ہے اس کا والد وہاں سے چلا جاتا ہے اور ابراہیم کی ماں کا اپنے بات پلاتا اور اسے کہتا ہے کہ بہت جلد میں اب اپنی کسی کو اس گھر میں لوں گا جیسے ہی ابراہیم کی ماں یہ بات سنتی تو پہلت کافی غصے میں آ جاتی ہے لیکن ابراہیم کا والد اسے کہتا ہے کہ بس جو میرا فیصلہ ہے اس فیصلے سے تم مجھے کبھی بھی انکار نہیں کرو گے اگر تم مجھے اپنا سمجھتی ہو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراہیم کی ماں کو اسی ہے کو اس گھر میں مان پہا گی کومنٹس میں اپنی رلازمی دے شکریہ